ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کا نام ابو بصیر تھا وہ امام محمد باکر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دانتوں میں درد کی شکایت کی اور کہنے لگا کہ میرے دانتوں میں شدید درد ہے اس وجہ سے میں رات کو بہت بے چین رہتا ہوں آپ اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائیں ناظرین تب امام محمد باکر علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا جس وقت تمہیں درد معلوم ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد، سورہ توحید اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لیا کرو یعنی تُو دیکھے گا پہاڑ کو اس گمان کے ساتھ کہ وہ ساکن ہے مگر وہ اس طرح چلتا ہوگا جس طرح بادل چلتا ہے یہ خدا کی کارسازی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق بنایا اور وہ تمہاری تمام کاروائیوں سے واقف ہے ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس شخص کے دانتوں میں درد ہو اسے چاہیے کہ یہ عمل کرے اللہ کے حکم سے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی اللہ کے حکم سے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو موسیقی موسیقی